یہ کالر لیتا ہے پھر اس کے بعد کچھ ویڈیو کالر لیں گے السلام علیکم جناب علیکم السلام علیکم السلام کون ہے کالر جی سر میں شبنم زہرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے جی بہن خیلت سے آپ جی بلکل خیلت سے سر اور میں آپ کے بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری کال ریسیف کر لی اور میں کافی دنوں سے آپ سے ایک سوا میرے پاس جو مجھے پوچھنا چاہتی تھی اور اب تک اس کا مجھے کوئی تصل جواب کسی نے بھی نہیں دیا ہمارے جو مشتہدین ہیں اور جو بھی ہیں وہ اس حوالے سے ایک سوال ہے اگر ایک ہی سوال ہے بس ایک ہی سوال پوچھنا ہے پوچھنا چاہتی ہوں کہ احادث معصومین کی روشنی میں مرہومین کی نماز اور روزے کسی مولوی کو پیسے دے کا پڑھائی جا سکتی ہے آج کل یہ بہت عام بات ہے نہیں وہ اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نماز پیسے کے ذریعے نہیں ہوتی ہے اور کوئی شخص پیسے لے کر اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز ہی باتے لیں کیونکہ نماز عبادت ہے اور یہ صرف اللہ کے لئے ہوتا ہے کوئی شخص مرہوم ہو جاتا ہے اس کے بیٹے پہ واجب ہے اس کے بیٹے پہ واجب ہے کہ اس کے قضاء نماز وہ بجالہ ہے اور اب یہ ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی اور شخص والینٹیر کر دے بھئی میرا دوست ہے اس کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے تو میں کہتا ہوں بھئی میں چھ مہینے کے نماز میں پڑھتا ہوں کوئی کہتا ہے تین مہینے کے میں پڑھتا ہوں یا میں روزے میں اگفتے کا روزہ میں رکھوں گا یہ ہو سکتا ہے تو اس کے مقابلے میں آپ اگر کسی کی قدردانی کریں اس کو حدیعہ دے دیں تو یہ ہے یہ جو ہے پیسے پیسہ وغیرہ یہ جو ہے نماز کے لیے دیتے ہیں تو نماز بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ جو آدمی رہے وہ بھی فاسق ہے ہاں یہ جو ہے اگر میں آپ میرا دوست ہے میں اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے میں اس کے چھ مہینے کی نماز پڑھوں گا اس کے والد صاحب دنیا سے گئے یا اس کی ماں دنیا سے گئی ہے میں ایک سال کا اس کا نماز میں پڑھوں گا ٹھیک ہے نا اب وہ شخص جو ہے کہتا ہے چلے آپ نے اتنی پیار کیا مجھ سے تو میں آپ کے لیے جو ہے بھئی آپ کو میں ایک لاکھ روپے دوں گا یا میں آپ کو پچاس ہزار روپے دوں گا وہ اگر حدیعہ دے گا تو وہ میرے لئے حدیعہ کا قبول کرنا یہ اچھی بات ہے یہ سنت ہے یہ اچھی بات لیکن اگر وہ پیسہ نہ بھی دے یا پیسہ دے تو میرا نماز پڑھنے پہ میں اس کا نماز پڑھ لوں گا ٹھیک ہے نا طریقہی کاریہ ہونے چاہیے اب جو عجرت دے کے اس کو عجیر بھی بولتا ہے نا اس کو عجیر بھی بولتا ہے نا اس کو پیسے دے کے نماز پڑھواتے ہیں اگر وہ شخص اس لئے نماز پڑھتا ہے کہ مجھے پیسے مل رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ باطل ہے یہ اس کا کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ پیسے دے کے کسی نماز پڑھواتے ہیں اوکی یہ ایک کاروبار بنایا ہوئے یہاں تو مولوی نازار بڑا بڑا کاروبار ہے وہ آئیے تو پروفیشن ہے نا پروفیشن ہے یہ سر دس روپے کی نماز پانچ 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 سو روپے کے روزے بکھ رہے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے اس طرح سے تو امیر لوگ بڑے مزے سے جنت خرید لیں گے اس کا طریقہ یہی ہے اوکی ہے بین چلیں سر بہت بہت شکریہ آپ بس مجھے یہی سوال تھا